اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر و آفیت سے رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بھی حفظ رکھیں آمین اور جی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ بس ابھی سوکے اٹھے تھے اور میں نے کہا بیٹ شیٹ صحیح کرلو میں سے خر جتنا بھی ٹھیک کرلو اس نے دو منٹ بعد پھر ویسا ہی ہو جانا ہوتا ہے تو فائدہ تو کوئی نہیں لیکن ظاہرے کرنا پڑتا ہے اور جن لوگوں کے بچے آج کل گھر پہ ہیں سکول نہیں جا رہے تو وہ تو اس درد دکھ سے جو ہے نا اچھی طرح سے واقف ہیں کہ گھر کو جتنا بھی سمیٹ لیں گھر کی وہی حالت رہتی ہے ایسے لگتا ہے کہ صفائی نہیں ہوئی ہے اور یہ تو جی ہر گھر کی سیم کہانی ہے اور امائیں بیچاری بیزار ہو جاتی ہیں سارے دن آئی سی کام میں لے گی رہتی ہے ایک تو گھر پہ سب لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ در کھانے پھینے کا کام چلتا رہتے ہیں اور اس کے بعد پورا گھر پھیلا رہتا ہے تو صفائی نہیں نظر آتی تو کبھی کبھی چھڑی ہو جاتی ہے امائیں چلیں جی یہ تو بس دعا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ نارمل کر دیں اور ہم لوگ پھر سے اپنی نارمل لائف کی طرف آجائیں کیونکہ بچے بیچارے کیا کریں ان کے لئے بھی کچھ کرنے کے لئے ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں باہر بھی نہیں جا سکتے سکول بھی نہیں جا رہے اور گھروں میں بس انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا تو بس اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کر دیں تو یہاں جی میں آگئی تھی کچھن میں اور کچھن میں میں آج ناشتے میں بنا رہی تھی فرن ٹوست بڑا دل کر رہا تھا میں نے کہا چلیں فرن ٹوست بنا لیتی ہوں دلی سمجھ ہی نہیں آتا کیا بنا ہوں ناشتے میں کیونکہ ہم لوگوں کا ناشتہ کوئی ایک نہیں ہوتا کچھ کھا لیا تو کچھ پھلا لیا ہم لوگ دلی پلاٹھا وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے تو یہاں پہ بس میں نے دون ٹوست پہ دور ڈالا ہے تھوڑا سا دارچینی کا پاورڈر تھوڑی سی اس میں میں نے شکر ایٹ اور ساتھ ہی اس میں میں تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر دیا ہے اور بس اس کو اچھے سے مکس کر کے تو پھر میں فرن ٹوست بنا لوں گی اور بنا لوں گی نہیں بلکہ بنا لیے تھے اور سیڈ سٹوری جو میری ہے بریک فاست کی وہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا اتنی محبت اور شوق سے جو فرن ٹوست میرے بن رہے تھے اس کا انجام کیا ہوا ہوا یہ کہ جی جی جیسے ہی میں نے طویب ڈالے فرن ٹوست بنے کے لیے میرے بیٹے کی آگئی پکار بادرم سے اور یہ دیکھیں جی یہ کیا ہوگیا ہے جل گئے بیچارے اور جی میں پہلے اس کو کہہ رہی تھی اٹھو 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 لیکن اس وقت جو ہے وہ بادرم جا نہیں رہا تھا اور بس صبح صبح آپ بچے بہت موڑی ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی چکر میں جو ہے پھر میرے یہ جل گئے فرن ٹوست ای ٹھنک نصیب میں نہیں تھا اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی پھر اس کا ایسی کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے اور یہ چیز اگر ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے اور جی یہاں پہ جی میرا چھوٹا جو ہے میکینک میکینک میرا یہاں پہ وہ اپنی سکوٹی کا ویل بنا رہا ہے اس نے اس کو توڑ دیا اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ بابا کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے اپنا یہ کام کر لے کیونکہ بچے بابا سے کلوز بھی بہت ہوتی ہیں لیکن بابا کا تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے انہیں تو اب یہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے ڈریل سے اور اس کو ویل یہ پہلے نہیں کس ٹائپ کا ویل بن رہا ہے کس طرح کا کام ہو رہا ہے پھر یہ چھوٹے بچوں کے بس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس طرح کے بچوں کو یہ چیزیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور جیس طرح اپنے گھر والوں کو ممہ کو بابا کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے کرتے ہیں اسی طرح وہ کچن میں میرے ساتھا ہرپ کرتا ہے اور بابا کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بھی ایسی کرتا ہے اور جی فرن ٹوست کی کہانی تو ہو گئی تھی ختم وہ تو نہیں کھا سکے ہم لوگ نصیب میں نہیں تھے یا میری نائحلی تھی تو یہ شام کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی برگر اور جی برگر یہ ٹکن پیڈیز میں نے گھر پہ ہی بنا کر رکھی میتھی اور آپ کو بتا ہے آج کل نکلنا تو باہر ہوتا نہیں ہے لیکن یہ کریونگز ہوتی رہتی ہیں جو جنگ فور ہم لوگ باہر جاتے تھے اور جو کھانا ہمارا ہوتا تھا باہر سے تو اس کی کریونگ آج کل بہت زیادہ ہوتی ہے تو گھر میں ہی بس پر بنتا رہتا ہے سب کچھ اور یہاں ہم ساتھ ساتھ کھائیں گے اپنا برگر اور ساتھ ساتھ ہم لوگ انجوائے کریں گے ڈراما اور اچھی پیار کے صدقے تین دن میں ہم نے اس کی تقریب ٹونٹی اپیسوڈ دیکھ لیا اور بہت ہی اچھا لگا ہے بہت اچھا لائٹ موڈ کا ڈراما ہے زیادہ ڈپریشن ڈراما نہیں ہے تھوڑا فنی بھی ہے اور اچھا انجوائے کر لیتے ہیں اس کو ہم اور میں اور میرے ہزبنڈ ملکے دیکھتے ہیں ڈراما زیادہ ڈپریشن ڈراما ہوں نیگٹیب روز میں زیادہ ہوں تو میرے ہزبنڈ کو بہت زیادہ پسند نہیں آتے تو یہ انہیں بھی اچھا لگ رہا تھا تو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں لیکن پھر ٹونٹی ون اپیسوڈ کا انتظار ہے وہ کا بات ہی ہے اور جی میں نے آج آپ لوگوں کو کہنا بھول گئی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہوسکے دوست اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ کرنا تو بلکل نہیں بھولے گا اور جی یہ گھر میں جو چیزیں ہو رہی تھی جو چیزیں ہو رہی تھی اور جو چیزیں ہو رہی تھی اور جو کنگیس پر رہتا ہے انہیں تو پتا ہے کیا کیا محسس ہے پیر کوئی بات نہیں ہم نے کھانا جیسے اس طرح سے بھی ہم نے انجوائے کر لیا اور بیس دیجئے اجازت اپنا رکھیں گا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھیں گا مجھے یاد اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپ لوگوں سے ملکات 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 ملکات